بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب خیریت سے ہوں گے ایریا فیفٹی ون کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا کیونکہ ایریا فیفٹی ون اکثر اخباروں کی زینت بنا رہتا ہے اور اس میں کئی واقعات مشہور ہیں جیسے کہ یو ایف کریش، ایلینس اور ایلینس پر کے جانے والتجربے اور اسی طرح کی عجیب و غریب کہانیاں اور یہاں پر موجود ایرکرافٹ اور اسی طرح کی بہت سی کانیاں مشہور ہیں ہم یہ تو نہیں جان سکتے کہ اس علاقے پر لگائے گئے تمام الزمات درست ہیں یا نہیں لیکن ایسا کچھ تو ضرور ہے کہ یہ جگہ دنیا سب سے پروسرار جگہوں میں آتی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایریا فیفٹی ون کے بارے میں چند ایسی معلومات شیئر کروں گا جند کے بارے میں شاید آپ چانتے ہی نہ ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے بیل کی آئیکن کو بیان کرتے ہیں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچی رہیں بھائیڈ بوشمن امی ایک شخص نے دوزار چودہ میں ایک انٹریویو ریکارڈ کر آیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے ایریا فیفٹی ون میں ائر سپیس انجینئر کی ایسیے سے کام کر چکا ہے اور اس نے اس ریکارڈنگ میں یہ بھی بتایا کہ وہ ایریا فیفٹی ون میں اس سی سائٹ پر بھی کام کر چکا ہے جس میں یو ایف او اور ایلینس سے متعلق پروجیکٹ شامل تھے بھشمن کا کہنا ہے کہ وہ ایک بہت ایڈوانس لیول کے سپیس شپ پر کام کر رہے تھے بھشمن اپنی پوزیشن کی وجہ سے ایریا فیفٹی ون میں کسی بھی جگہ بغیر روکٹو کے آ جا سکتا تھا بھشمن نے یہ الزام لگایا کہ وہاں کام کرنے والے سٹاف میں سائنسدانوں کے علاوہ کئی ایلینس بھی کام کرتے تھے جن کی عمریں دو سو سال سے زیادہ تھی اور وہ اپنے پلانر سے سفرکار کے زمین پر آتے تھے بھشمن نے بتایا کہ وہ ایلینس پانچ فوٹ تاگ لمبے تھے جن کی لمبی انگلیاں اور جیلی نموہ پاؤں تھے یہ ایلینس انسانوں سے کئی زیادہ تختوار اور ذہین تھے پوشمن کا جب یہ بیان منظر عام پر آیا تو اس پر کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سچ ہے اس پر یو ایس گورنمنٹ نے بھی اس بات سے انکار کر دیا کہ پوشمن امی کوئی آتمی بھی ایریا فیفٹی ون میں کام نہیں کرتا تھا نیو میکسیکو کا شہر روسویل اس سرکھیوں میں آ گیا تھا جب دو جولائی انیس سو سنتالیس کو ملٹری بیس کے پاس ایک یو ایف او آجسے کا شکار ہوا تھا بتایا جاتا ہے کہ امریکن آرمی نے اس یو ایف سے کئی خلائی ایلینس کی ڈیڈ بورڈی نکالی اور انہیں پھر ایریا فیفٹی ون میں ٹرانسفر کر دیا ایف بی آئی کی دستویزات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انیس سو پچاس سے پہلے روسویل میں کئی بار ایلینس اتر چکے تھے ان دستویزات میں کئی لوگوں کے بیانات بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک جگہ پر تین اڑن تشتریوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایریا فیفٹی ون کے نیچے سیکریٹ بنکرز میں انسانوں اور ایلینس پر تجربات کی جاتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کی جانے والا تجربات میں سینسدانوں نے آدھے انسان اور آدھے ایلینس بنا لیے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تجربات میں ایلینس کا ڈی ای نی استعمال کیا جاتا تھا حالانکہ ان تجربات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تھا ایک یو ایف سینسدان نے ایک ایلینس کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی تھی سیکریٹ ایریا فیفٹی ون میں ایلینس کے تجربات کے دوران لی گئی تھی سینسدانوں کے مطابق اس سے یہ تصویر ایریا فیفٹی ون سے ہی ملی تھی یہ تصویر انیس سنتالی کی تھی اور وہ فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ روسویل کا سب اسی سال ہوا تھا اس تصویر کے اوریڈن پرینڈ کو بعد میں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو پیپر استعمال ہوا ہے اس میں یہ انیس سو سنتالیس کا ہی ہے اس تصویر میں موجود ایلینس کی لمبائی تقریباً چار فٹ ہے لیکن اس تصویر کی سچائی بھی پوری طرح سامنے نہیں آسکی آج کیسے ویڈیو میں جو معلومات مجھے ملیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا پسند آئے موسیقی